اسلام علیکم میں ہوں مشہود ملٹیپل سرورز کے میٹرکس گرافانہ میں ایک ہی ڈیشپورٹ سے کیسے دیکھے جا سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ نے میری گرافانہ والی ویڈیو پہلے نہیں دیکھی تو اسے جا کے ضرور دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے بہت آسان ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پاس ابنٹو کی دو مشینز بنا لیتے ہیں جس کے میٹرکس بعد میں ہم پہ گرافانہ میں دیکھیں گے میرے پاس ابنٹو کی ایک سٹینڈر ٹیمپلیٹ ہے جس کے اندر ایک کور ہے پانسو بارہ ایم بھی ریم ہے اور دستے بھی اس کی سپیس میں نے ایڈ کی ہوئی ہے ادر ویس ہم کریئٹ کانٹینر میں جا کے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیٹیلز دے کے سی پیو میمری اور نیٹفرک وغیرہ دے کے تو ہم دو مشینز کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ٹائم کافی لگے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم نے سٹینڈر بنائی ہوئی ہے ٹیمپلیٹ اسی کو یوز کرتے ہیں تو رائٹ لی کرتے ہیں کلون اور ہوسٹ نیم دیتے ہیں ابنٹو زیرو ٹو کیونکہ زیرو ون آر ایڈی میرے پاس ہے اس کو کرتے ہیں فل کلون اور سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو تو یہ ایک مشین کریئٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسی کا ایک اور کلون کریں گے اس کو ابنٹو زیرو ٹری کر دیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس زیرو ٹری جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ٹیک ہو گیا تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو مشینز ہیں ان کے آئی پی دیکھ لیتے ہیں رن ہو گئی ہیں ٹیک ہے بائی ڈیفالٹ یوزر نیم روٹ تو ڈی اے سی پی سے اس کو ملا ہے آئی پی پچاس کپی ساتھ ہم سیشن اوپن کر لیتے ہیں ٹیک ہو گیا اب جو زیرو ٹری ہے اس کو بھی ہم لوگن کر لیتے ہیں ٹیک ہے اس کو ملا ہے فیفٹی ون ٹیک ہے تو کپی کر لیتے ہیں سیشن اوپن کر لیتے ہیں ٹیک ہے تو ہمارے پاس دو مشینز کے سیشن اوپن ہو جائے گئے ٹیک ہو گیا اچھا یہ دو مشینز آگی ہمارے پاس پچھلی ویڈیو میں ہم نے گرافانا کا ڈیشپورٹ ایڈ کیا تھا اور اس کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اگر آپ اس کے بالکل اینڈ میں آجیں تو یہاں پہ نیٹ ورک پورشن جو ہے نیٹ ورک یوزیج ہو گیا یا نیٹ ورک پیکٹس ہو گیا ٹی سی پی کنیکشنز ہو گیا تو یہ والا ڈیٹا جو تھا یہ پشلی ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا تھا تو یہ کیسے انیبل کرنا ہے یہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو انسی کنفیگریشنز ہمیں چاہیے وہ آرہی دی میں نے docs.urduhime.de کی پر اپلوڈ کر دی ہیں تو یہاں پہ ہم one by one ساری کمارڈز جو ہیں ہم اپنے دونوں سرورز جو بھی ہم نے بنائے ہیں اس کے اندر پیسٹ کریں گے اور اس کو رن کریں گے ایک چیز یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ کوئی ڈیٹا بیس اور یوزر نیم اور پاسورٹ کوئی بھی انفلکس ٹی بی میں نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم وہی والا یوز کریں گے جو پشلی ویڈیو میں ہم نے یوز کیا تھا تو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ لنک ہے یہاں سے بھی آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ one by one ساری کمارڈز جو ہیں ہم ان دونوں سرورز کے اوپر one to two اور one to three کے اوپر رن کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہی بات کہ ہم repositories اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو منیم پیکجز ہمیں چاہیے وہ ہم انسٹال کریں گے ٹھیک ہے yes نیچے والے پہ بھی right click کر کے paste کر دیں گے اور نیچے والے سرور پہ بھی ہم run کر دیں گے تو دونوں سرور پہ سیم کام ایک ہی وقت میں ہو جائے گا تو اب ہم نیچے والی key add کریں گے اس سرور کے اندر بھی اور اس سرور کے اندر بھی ٹھیک ہے دونوں سرور میں key add ہوگی اب ہم یہ source add کریں گے influx ٹی بی اور telegraph کو انسٹال کرنے کے لئے enter right click enter ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اب دونوں سرور کے اوپر repository add ہوگی ہے اب ہم دونوں کی پیکجز جو ہے نا ہم وہ cache update کر دیں گے اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم سیمپل ان دونوں سرور کے اوپر ہم telegraph انسٹال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم start کر دیں گے اور make sure کریں گے کہ reboot کے اوپر یہ دونوں enable بھی ہو جائیں status سیمپل چیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں running ہے running ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ ہم نے جو بات کی تھے کہ ہمارے پاس network کے جو ہیں وہ matrix نہیں آرہے تھے تو وہ by default telegraph کے اندر وہ off ہوتے ہیں تو اس کو enable کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں telegraph کے جو main configuration ہے اس کے اندر جا کے ہمیں وہ network کا input ہے اس کو enable کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ایک چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو چیز ہے adapter جس کے matrix آپ نے scan کرنے ہیں یا دیکھنے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ note کرنا ہے تو میرے پاس یہ ethernet zero مطلب eth0 اور یہاں میں بھی eth0 ہے آپ کے پاس یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں if config کر کے کہ آپ کا جو interface ہے جس کے اپر آپ کو ip ملا ہو ہے وہ اس کا نام کی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے دیکھ لیا دونوں کا eth0 ہے تو ہم simple جائیں گے telegraph کی main configuration کے اندر ٹھیک ہے cd نہیں کریں گے ہم اس کو direct یہاں پہ nano کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ control w inputs dot net ٹھیک ہے تو دیکھ رہے ہیں یہ network interface کے by default جو ہے وہ compass کو انہوں نے disable کیا ہو ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں یہاں پہ uncomment کرنی ہے ھیک ہے ethernet zero ہمارا by default ethernet zero ہی ہے تو یہ سیم ہے اگر آپ کا different تو آپ نے اس کو change کر دینا تو ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پہ change کرنی ہے ctrl w arrow arrow جو اوپر کھ بٹن ہے وہ دبایا ہے اس کے بعد s تو میرے پاس یہ net stat option آجے گا اس کو بھی ہم نے یہ enable कर دینا تو یہ دو option جو ہیں ہم unable کرنی main configuration کے اندر تو یہ والی configuration جو ہے ہم نیچے والے server کے اندر بھی run کریں کنٹرول w سرچ کرے گا سرچ کیا کرنا ہے inputs dot net ٹھیک ہے تو اس plugin کو ہم enable کر دیں گے یہ سے ہمارا interface ہے کون سا interface scan کرنا اس نے وہ بھی بتا دیں گے اس کے بعد ctrl w اوپر button up arrow اور net stat کا s ڈال دیں گے تو وہ خود ہی ڈے لگا اس کو تو یہ net stat کا بھی plugin enable دیں گے input plugin جو ہے ٹھیک ہے تو control x اور yes لیں جی اب یہ ہمارا جو main configuration ہے telegraph کی plugins کی اس کو اندر ہم نے network کے input ہے جو by default disable ہوتی ایک configuration file create کرنی ہے لیکن سب سے پہلے ہم نے ادھر جانا ٹھیک ہے cd telegraph telegraph dot d کے falter کے اندر جانا ہے یہاں پہ بھی ہم right click کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک file create کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی right click اور اس کے بعد ہم کہہ کرتے ہیں کہ اس file کو open کر لیتے ادھر بھی ادھر بھی اچھا یہاں پہ ہم نے یہ ساری configuration copy کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ host name graph آنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہاں پہ host name نہیں بھی دیا تو بھی by default یہ جو بھی آپ کا host name ہے جیسے میری machine کا host name ubuntu 02 اور ubuntu 03 تو یہ by default وہ host name لے لے گا تو اس کو change کریں نہ کریں تو آپ اپنی پسند سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں database change نہیں کروں گا کیونکہ جیسے میں نے بھی شوق پر بتایا تھا کہ database نے نئی create نہیں کی یہ وہ database ہے جو paste کریں گے یہاں سے copy right click لیکن یہاں پہ اس کا username ubuntu minus 02 اور باقی ساری چیزیں وہ سیم رہیں گی control x yes اور یہاں سے copy دوبارہ paste اور سب سے اوپر جا کے یہاں پہ ubuntu minus 03 اچھا ایک چیز جو miss کر گئے ہم یہاں پہ وہ یہ کہ یہاں پہ ہم نے پشلی ویڈیو میں local host ad کیا تھا لیکن اب یہ کیونکہ machines different ہیں تو ان کے اوپر influx db database install نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنے graphana ip دینا ہے یا influx db ip دینا ہے جہاں پہ database چل رہا ہے تو یہ ہمارا graphana ہے تو اس ip 37 ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں پہ rightly کر کے paste کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اور control x اور کوئی چیز ہی کر نہیں اور یہاں پہ ہم دوبارہ جا کے اس کو edit کرتے ہیں اور اس کی جو ip ہے وہ بھی update کر دیتے ہیں right click ٹھیک ہے 37 یہ 37 وہ ہے جہاں پہ influx tb ki database ہے yes ٹھیک ہو گیا اب ہم نے install کر دیا agent دونوں machines کے اوپر اب ہم نے simple اس configuration کو run کرنا ہے اس command کو run کرنا ہے اور اس کے بعد یہ configuration create ہو جائے تو right click ٹھیک ہے تو یہ file وہ ہی ہم نے بنائی ہے my config telegraph یہ وہ file جو ہم نے اوپر بنائی ہے جس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہیں اس کو run کر دیتے ہیں تو یہ ہم دوبارہ ہم یہاں سے copy کرتے ہیں یہ پہ run کر دیتے ٹھیک ہے اب configuration generate ہو گئی ہے اب service telegraph restart ٹھیک ہے اور یہ والی command جو ہے ایک دو ہم اوپر run کر دیتے ہیں تو یہ دونوں run ہو شروع ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس جو اب data آئے گا وہ graph ana میں آنا شروع ہو جانا چاہئے کیونکہ graph ana کی طرف ہم نے کوئی بھی چیز update نہیں کرنی ٹھیک ہے اور جب ہم سرور فلٹر کرنے تو ہم سرور کے اندر جانا graph ana اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ data نہیں آیا یہاں پہ صرف وہ data آرہ جو ubuntu 01 car جو میں نے پہلے ایک machine add کی تھی اس کے اندر وہ اس لئے نہیں آرہا کہ ہم نے اس کو 1 minute کی اوپر سیٹ کی تو اس کے اندر ابھی تک یہ data نہیں آیا ویڈیو کو میں نے پاس کیا تھا دیکھنے کے matrix جو ہیں وہ graph ana میں کیوں نہیں شہر ہے تو جو چیز ہم نے دیکھ نہیں ہے وہ یہ کہ جب ہم نے یہ والی command run کرنی ہے telegraph config جب ہم نے یہ command run کرنی ہے telegraph config والی تو یہ by default output plugin جو default configurations and local host کی وہ add کر دیتا ہے تو ہم نے simple plugin کے اندر جانا ہے اور یہ data جو ہے وہ دونوں servers کے اندر جا کے ایک دفعہ اس کی configuration میں جائیں گے اور یہاں پہ nano ٹھیک ہے تو configuration میں جائیں گے control w اور یہاں پہ کریں گے plugin کو search اور plugin ہے ہمارا output tb ٹھیک ہے یہ plugin enable ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس نے data نہیں کیا تو وہ data جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایسے add دینا ہے database کا naam url اور username اور password یہ ہم یہاں پہ جا کے add کر دیں گے right click ٹھیک ہے اور یہاں پہ simple db ki joh ip ہے 192 .168 .178 .37 ٹھیک ہے تو یہی والا data ہم یہاں سے copy کر لیں گے اور جو ہماری دوسری file ہے اس کے اندر ہم add کر دیں گے ٹھیک ہے تو ctrl w output اور یہاں پہ جا کے right click کر دیں گے تو وہی والا data جو اوپر والے میں ہم نے ایڈ کیا وہ یہاں پہ ڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے telegraph database کا نام url بتا دی username اور password بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ctrl x کر yes کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ctrl x کر کے save کر دیں گے اس کے بعد simple ہم اپنا telegraph restart کر دیں گے تو جس سے data جو ہے وہ ادھر push ہونا شروع ہو جائے گا اور میں نے جو ہے اس کو 5 second پہ اس کو set کیا ہوا تھا تو اب یہاں پہ data جو ہے وہ آ جانا چاہیے لیے جی ہمارے پاس اب data آ گیا تو اب ہمارے پاس جو ہم نے نئی machines بنائی تھی جس تو اس کے اب matrix یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے simple یہاں پہ select کرنا ہے ubuntu 02 machine اور جیسی ہم اس کو filter کریں گے تو ہمارے پاس وہ data آنا چروع ہو جائے گا جو ubuntu 02 02 machine کا data سارا data جو ہمارے پاس یہاں پہ update ہو رہا ہے اور اسی طرح ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جب interface پہ جائیں گے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہے ethernet zero ٹھیک ہے تو اس نے by default all ہے تو جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے لیکن by default us ethernet zero کو لے رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس data ہے وہ ہر 5 سیکھنے کے بعد یہاں پہ update ہو رہا ہے تو اگر ہم یہاں پہ network میں جائیں تو network میں ہمارے پاس data show ہونا شروع ہو جائے گا لیں جی ہمارے پاس data جو ہے وہ یہاں پہ network usage کا بھی data آنا شروع ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ یہاں پہ inside اور outside incoming اور outgoing جو data ہے ہمارا کتنے mb data copy ہو رہا ہے اور download ہو رہا ہے وہ سارا ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہم دوسرا server اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی کو سیمپل آپ نے server میں جانا ہے اور یہاں سے جا کے آپ نے host name ہے وہ آپ select کر لینا ہے یہاں پہ آپ 3 کو select کر لینا 2 کو جو ہے ان check کر دینا تو ہمارے پاس جو data اب show ہوگا وہ ubuntu 03 کا ہوگا تو اب جو data ہے ہمارا وہ ubuntu 03 کا شو ہو ہے اس طرح ہم different servers کو graphana میں import کر سکتے ہیں ان کا data کو اور graph کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں آپ nes simple agent install کر na ہے آپ same configuration copy کر سکتے ہیں starry servers کے اوپر ٹھیک ہے اور simple agent install کر na ہے اس data کو push کر na database کے اندر اور graphana میں show ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ already آپ نے database install کی ہوئی ہے data source add کی ہوئی ہے تو آپ سمپل graph کے اندر جانا ہے اس dashboard کے اندر جانا ہے اور server کے اندر جا کے آپ سمپل یہاں سے select کرنی ہے کس host کے آپ نے data show کرنا چاہ رہے ہیں تو data جو ہے آپ کے پاس اس server کا آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ تک لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ